مثال کے طور پر یعنی سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں مثال کے طور پر بیہ سلم ایک شریعت میں ایک کانٹریکٹ ہے جو جائز ہے بیہ سلم کے معنی یہ ہے بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ شریعت نے غرر کو ممنوع قرار دیا ہے غین رے بے غرر جو ہے یہ حرام ہے اور ہر ایسا کاروبار یا بزنس جس میں غرر انوال ہو وہ حرام ہے غرر یہ ہے کہ دو آدمی خرید و فروز کا معاملہ کریں یا لیندین کا معاملہ کریں اور جو چیز کسی شخص کے ذمہ واجب و لدہ ہو وہ انسرٹن ہو غیر یقینی ہو معلوم نہیں کہ وہ دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا جس کا دیا جانا جس کی ڈیلیوری ایبسلوٹلی غیر یقینی ہو انسرٹن ہو وہ غرر ہے شریعت میں کوئی ایسا کاروبار یا خرید و فروز جائز نہیں جس کی بنیاد غرر پڑھو حادیث میں اس کی بہت سی مثالیں آئی ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ مجھے پانچ سو روپے دے دیں میں جان لے کے راول ڈیم میں جاتا ہوں جتنی مشلیاں پکڑی جائیں گے آپ کو دے دوں گا پانچ سو روپے میں یہ غرر ہے جائز نہیں لیکن مجھرم عالم کے ایک مشلی بھی ہاتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی ممکن ہے ایک بھی مشلی نہ آئے ممکن ہے پانچ سو من مشلی آتا جائے اور ممکن ہے میں اس بندوق لائے جانتا ہوں چھرے کی میں یہ تیتر مارتا ہوں آپ مجھے ایک ہزار روپے دے دیں جتنے تیتر مارے جائیں گے وہ سب آپ کے ممکن ہے ایک بھی تیتر نہ مرے ممکن ہے دس مرے ممکن ہے پچاس مرے بالکل انسٹن ہے یہ غرر ہے یہ مثالیں احادیث میں آئی ہیں اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جو چیز تمہارے کنٹرول تمہارے within reach نہ ہو لفظی معنی تھی جو تمہارے پاس نہ ہو لیکن جو تمہارے within reach نہ ہو وہ تم فروغ نہیں کر سکتے یہ ہے اصول لیکن اس اصول میں ایک استثناء یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اس رب تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو definitely معلوم ہے reasonable لئے آپ کو یقین ہے کہ یہ جید آپ کے پاس ہو جائے گی فرض کیجئے آپ نے انڈسٹری لگا یہ قلم بنانے کی اور انڈسٹری نے کام شروع کر دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ چھ مینے بعد قلم بنانے شروع ہو جائیں گے تو آپ نے پیسے لے لیے ڈاکٹر صاحب سے ایڈوانس کہ جی ہم آپ کو پانچزار قلم سپلائی کریں گے آپ ایڈوانس پیسے دے دیں یہ بیہ السلم ہے یہ جائز ہے اس لئے کہ reasonable لی جو بھی اسباب اور وسائل دنیا میں رائج ہیں کوئی فیکٹری کو کامیاب بنانے کے انڈسٹری لگانے کے وہ سارے موجود ہیں اگر ایک سمہ فیل ہوگا تو یہ دوسرا اختیار کر لیں گے تو اس کی delivery reasonable یقینی ہے اگرچہ اب ان کے پاس نہیں ہے یہ چیز جائز ہے اس کو بیہ السلم کہتے ہیں یا فرض کیجئے آپ نے باغ لگایا ہے عاموں کا اور آپ نے کہا کہ ہم فلانویت کے عام آپ کو سپلائی کریں گے کوئی باہر سے import کرنے والا ہے ایکسپورٹر ہے آپ نے اس سے پیسے لے لیے اور کہا کہ ہم آپ کو پانچ سو من فلانویت کا عام ڈیلیور کر دیں گے خدا نخواستہ آپ کے باغ میں نہیں ہوگا آپ مارکر سے خیر کے دے دیں کوئی مشکل بات نہیں ہاتھے کا ملتا ہے یہ بیہ السلم ہے اور یہ جائز ہے بینکوں سے یہ کہا گیا کہ بینک بیہ السلم کی بنیاد پر کاروبار کریں اور اس میں بیہ السلم کو خود کرنا چاہیں بہت چی بات ہے جو شخص آپ کو delivery کرنا چاہتا ہے سامان کی آپ اس کو پہلے پیسے دے دیں اور فرض کیجئے آپ نے محسوس کیا کہ جب جب نئی فضل آتی ہے شروع شروع میں آتی ہے تو فرض کیجئے کہ سینری عام چالیس روپے کلو ہوتا ہے آپ نے اس سے چالیس روپے کے حساس سے معاملہ کر لیا اور جب چالیس روپے کے حساس سے معاملہ کر لیا وہ آ گیا تو آپ نے اس کو زیادہ قیمت میں فروخت کر دیا بہت مرابعہ کے پہت آپ کے اختیار ہے اس شخص کو پہلے پیسے مل گئے اور آپ نے اس سے اپنا منافع لے کے پھل مارکٹ میں ریٹیلر کو فروخت کر دیا آپ کے پیسے آ گیا آپ کو نفع بھی مل گیا آپ کی اصل رقم بھی واپس آ گئی اور اس شخص کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کو وقت سے پہلے پیسے مل گئے اس نے خاند خرید لی اس نے ٹریکٹر خرید لیا اس نے پانی کے پیسے دے دیئے مالیہ کے دے دیئے اس کا بھی فائدہ ہو گیا آپ کا بھی فائدہ ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خود فروخت نہ کریں بلکہ کسی تیسری ایجنسی کو آپ فروخت کر دیں اور وہ آپ کے بھی ہاتھوں میں اٹھا لیں اور اٹھا کے ایسپورٹ کر دیں اور ایسپورٹ کرنے والا رقم آپ کو دے دیں اس طرح سے ٹوٹل پچیس کے قریب متبادل مورس آف فائننسنگ ہیں جو تھوڑے سی رد و بدل کے ساتھ بینک اختیار کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو اثر مشکل ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے تیر مشکلات ہیں سب سے پہلے مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے ابھی تک کانشسلی بالعرادہ عظم اور پختگی کے ساتھ یہ تیہ نہیں کیا کہ پاکستان سے سور ختم کرنا ہے یہ آج تک تیہ نہیں کیا گیا کسی نے کبھی اس کا فیصلہ نہیں کیا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا کبھی بہت زیادہ زور ہوا پریشر بڑھا انہیں تھوڑا بہت کام کر دیا وینڈوڈ ریسنگ کر دی کوئی لیپاپوٹی کر دی وقت گزر گیا پھر وہ سیچویشن ڈائلوٹ ہو گئی پھر کبھی کوئی مطالبہ ہوا پھر کچھ کر دیا تھوڑا بہت اس طرح سے ہوتا رہا لیکن ایکچول فیصلہ ریل ڈیسیجن ابھی تک نہیں ہوا کہ پاکستان سور ختم کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے جو میں نے ارس کیا کہ جس نے ایک ہزار روپیہ آپ سے جمع کر کے پانچ سو ہزار روپیہ لے لیا اور اس پانچ سو ہزار کی سیکیورٹی پر پانچ سو ہزار اور لے لیا اور اس ایک ہزار سو کی سیکیورٹی پر ایک ہزار سو اور لے لیا اور اب اس کے پاس کئی کھرد سو روپیہ موجود ہے وہ آپ کو آسانی سے اس پورے دولت کے تالاپ کو توڑ کے اور اس میں نالیوں میں پانی کو بہانے کی اجازت نہیں دے گا وہ اس کا موقع نہیں دے گا کہ بیٹھے بٹھائے آپ اس کے تالاپ کو توڑ دیں اور لوگوں کے نالیوں میں آپ سراب کر کے لوگوں کے باغات کو پانی پہنچا دیں اور اس کے پاس کچھ نہ رہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گا وہ حکومتیں بھی تروائے گا وہ لوگوں کو مروائے گا بھی وہ لوگوں میں قہصالے کے بھی شکار کرے گا وہ لوگوں میں ہورڈنگ کر کے اگر اللہ سارا خیر کے کہیں سمندر میں پھینک دیں گے ایسا نہیں کہ امریکہ میں ہوتا ہے ہر سال ایسا ہوتا ہے آپ نے کبھی اگر ایکنومک سرنے پر کتابیں آتی ہیں ریویو ہر سال شکتے ہیں امریکہ میں مختلف ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ہورڈنگ کرنے کے لیے اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے یا اس کاروبار سے وابستہ لوگوں کو پریشائز کرنے کے لیے جو پیسے والے وہی کھٹی چیز خرید کے اور سمندر میں پھینک دیتے ہیں امریکہ میں کھربوں منگندم سمندر میں پھینکا جاتا ہے وقتاً سوقتاً انڈسٹری بعض اوقات ہوتی ہے کہ کپڑے کی انڈسٹری والے قابل میں نہیں آرہے ہم نے پوری کی پوری کپاس پہلے خرید دی اور خرید کے اس کو ڈم کر دیا کہیں کپڑے کی انڈسٹری ساری فیل ہو گئی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کے چیری کے کارخانے والے قابل میں نہیں آرہے کسی وجہ سے ان سے قرضے ورجے کے معاملے میں کوئی بجائے ہم سے قرضہ لینے کے وہ کسی اور سے قرضہ لینے چاہتے ہیں ہماری شرائط سخت ہیں دوسرے کی نرم ہیں یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں گنہ پیدا ہوتا ہے جس سے شگر انڈسٹری چلتی ہے اس کے کاشکاروں سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب گنہ کتنے کا مند بیشتے ہو اس نے کہا اتنا مند بیشتے ہیں وہ نے کہا اس سے دگنے پیسے دیں گے اگر گندم لگاؤ گے وہ نے سارے گننے کی فصل اکھار دی گندم کی لگا دی اور پوری شگر انڈسٹری بیٹھی رہ گئی دیکھ تیری ہاتھ ملتی رہ گئی یہ سارے کام ہوتے ہیں اس صورتحال میں جب تک حکومت کی طرف سے بڑا مضبوط پریشر نہ ہو عوام کی طرف سے بڑی مضبوط رایہ منہ ہو یہ طبقہ آسانی کے ساتھ اس نظام کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے گا ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ غور کریں کسی وقت فرصت ملے تو پڑھیں کہ بی سی سی آئی کے ساتھ کیا ہو بی سی سی آئی کوئی اسلامیت بینک نہیں تھا بی سی سی آئی کے چلانے والے تنقید خدا نخواست عقیبت مقصود نہیں ہے کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے جیسے ایک عام بینکر ہوتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو بینکر کرتے ہیں وہ سارے سرگرمیاں جو پیسے والے طبقے میں ہوتی ہیں ان کی بھی تھی لیکن ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے ان کی برانچیں مسلمانوں کی تھی اور وہ وقتاً وقتاً بعد مسلم ممالک کو امداد دیا گرتے تھے یہ چیز جو جو دنیا کے بڑے بڑے بینکر ہیں یہ تو ہم نے پاکستان کی مثال دیکھی پوری دنیا کے جو بینکر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا بیچ میں کہاں سے آ گیا انہوں نے اس کو فیل کر دیا اور فیل اس طرح کیا کہ جو کچھ ہے وہ آپ نے دیکھا تو یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت ہی ذمہ داری بڑے ڈیلیکیٹ اور بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ قوم بھی ویجلنٹ ہو حکومت بھی ویجلنٹ ہو جرت قوم میں بھی ہو اور حکومت میں بھی ہو پھر یہ کام آگے ہوگا یہ دوسری رکاوٹ ہے تیسری پر رکاوٹ یہ ہے جو آسان ہیں اس پہ تک ہر انسان مستقبل کو نہیں دیکھتا بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کو دیکھتے ہیں ہر انسان اپنے امیجیئٹ اس کو دیکھتا ہے اور کوئی انویٹیو چیز ہزار میں ایک لاکھ میں ایک آدمی ہوتا ہے جو پیدا کر سکتا ہے ورنہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہو رہا ہے اس طرح کرنے جو لوگ ہمارے بینکوں کو چلا رہے ہیں جو بینکوں کے نظام کا مین اسٹے ہیں وہ سارے کے سارے اس نظام سے معنوس ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی ہمارا روزگار کسی ایک بینک کے مثال لیں اس میں کئی لاکھ آدمی آپ کو ملازم ملیں گے ان کئی لاکھ آدمیوں کی پچیس تیس لاکھ آدمیوں اور مستویل فیملی ہوگی وہ جو پچیس تیس لاکھ آدمی اس بینک سے وابستہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سسنم ڈسٹرپ بہت ہماری روزی کا کیا ہوگا ہماری آمدنیوں میں کیا ہوگا ہماری تنخائن ملازمتیں تو وہ ایک ویسٹ انٹریسٹ ان کا ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر چھیڑنے نہیں دیتے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے دیتے ان میں تبدیلی کیسے پیدا کی جائے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتایا جائے کہ یہ جو نظام آپ کا ہے اس میں زیادہ نقصانات ہیں آپ کے لئے بہتر نظام آیا گا تو آپ کے لئے بھی مفید ہوگا قوم کے لئے بھی مفید ہوگا اور بحثت مجموعی امت اسلامیہ کے لئے مفید ہوگا ایک اور چیز جو ذہن میں آئے میں نے چار چیزیں بتائی تھی ایک پانچویں چیز اب ذہن میں آئے ایک اور مثال پران پاک میں آپ دیکھیں سب سے پہلا صفحہ کھولیں اس میں مسلمانوں کی صفحات لکھی ہوئی ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں متقین اللذین ای امنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم جو ہم نے رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہا گیا خیرات کر دیتے ہیں اللہ کے راستے کا ذکر نہیں صرف خرچ کرنے کا ذکر ہے اگر چرمسید نے آن طور بھی یہ لکھا ہے کہ خرچ کرنے سے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے مران ہے لیکن قرآن پاک میں کہیں آیا ینفقون حفیصہ بلاللہ اور کہیں صرف انفاق کا ذکر ہے خرچ کرنے کا ذکر نہیں میری ذاتی رائے میں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے انڈیکیشن ہے انڈائریک انڈیکیشن کہ مجرد خرش کرنا بھی اللہ کو پسندیدہ ہے اگر دو آپشنز ہوں ایک پیسہ یہ کہ میں روک کے رکھ لیوں ایک یہ کہ میں خرش کروں تو ان دونوں طرز عمل میں خرش کرنے کا طرز عمل بہتر ہے وہ اللہ کو محبوب ہے بنسبت روکے رکھنے کے پرانمجید نے کنڈم کیا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو جمع مال وعددہ مال کو جمع کرے روز جا کے گینے کہ کتنا جمع ہو گئے تو مال کو روکنا اور جمع کرنا اور ہورڈنگ کرنا یہ قرآن نے درجلوں جگہ اس کو کنڈم کیا ہے جمع کرنا سیو کرنا ناپسندیدہ ہے اور خرش کرنا پسندیدہ ہے کیوں موجودہ بینکوں کا سارا نظام سیوڈنگ پر ہے کہ ترغیب دی جائے کہ لوگ بچت کریں لوگوں کو سکھا جائے کہ بچا کے رکھو خرش مت کرو بچاؤ 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 اس لئے کہ جب آپ بچائیں گے تو گویا آپ نے فرد کیجئے اگر ایک ہزار روپے آمدنی ہے اس میں سے سو روپے بچائے تو گویا دس فیصد آپ نے روپیہ اپنا ایکنومک ایکٹیویٹی سے ریٹین کر لیا ویڈھول کر لیا جب آپ خرش کرتے ہیں تو ایکنومک ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے آپ کو پاس ایک روپیہ ہے میرے پاس یہ پانی کا گلاس ہے میں نے آپ کو فروز کر دیا آپ نے وہ روپیہ خرش کر دیا مجھے دے دیا روپیہ میرے پاس آ گیا اچھا ایک ایکنومک ایکٹیویٹی پیدا ہوئی مجھے نفع ملا آپ کو استعمال کے قابل چیز ملی آپ کا مقصد بھی پورا ہوا میرا مقصد بھی پورا ہوا اور اس سے ایک معاشرے میں ایک معاشی سرگرمی نے جنم لیا لیکن اگر روپیہ آپ ہی کے پاس رہتا میرے پاس نہ رہتا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے روپے کی ضرورت ہے میری ضرورت پوری نہ ہوتی آپ کو روپے کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت سے نہ آپ کی ضرورت پوری ہوتی نہ میری ضرورت پوری ہوتی اس لئے قرآن پاک نے انفاق کی ترغیب دلائی ہے اور جمع کرنے کی ممانت کی ہے جمع کرنے سے قرآن پاک نے روکا ہے اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو بے شمار آخکام آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں سود کا لینبین فوراں قدم قدم پر اسلام کے بنیادی آخکام سے ٹکراتا ہے ایک غلط فہمی جو افسر و بیشتر پیدا ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے نکلتی ہے لوگوں کے ذہن سے وہ شاید انگریزی زبان کی وجہ سے ہے انگریزی میں بارو کا لفظ بڑا ریکھ سا لفظ ہے باروئنگ عربی زبان میں دو الفاظ ہیں میں نے آپ سے فرقی ایک لا روپے فرق لے لیا کہ جی ایک لا روپے دے دے بہن میں آپ کو درخم ملے گی تو واپس کرتوں گا انگریزی میں آپ کہیں گا میں نے درخم صاحب سے کہا ذرا قلم مجھے دے دیں مجھے دستگر کرنے ہیں انگریزی میں کہا جائے گا لیبری سے آپ کتاب بارو کرتی ہیں اور بینک سے روپیہ بارو کرتی ہیں عربی زبان میں یہ دو الگ ایک چیزیں ہیں تھوڑا سا غور کریں تو یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں جب میں نے قلم ان سے بارو کیا یا کتاب آپ نے لیبری سے بارو کی تو آپ نے اس کو کھا نہیں لیا کتاب قلم کو کھایا نہیں وہ کنزیوم نہیں ہوا کیونکہ تو اس کا کورپس اس کا جو باڈی ہے جو کورپس ہے وہ کیونکہ تو موجود ہیں آپ نے کتاب پڑھی اور کتاب پڑھتے اس کو واپس کر دی لیبری کو لیبری سے کچھ نہیں لیا آپ نے صرف بینیفٹ لیا ہے کتاب کا اور کتاب اس کو واپس کر دی فلط کیجئے کسی آپ کی بہن کو تقریب میں جانا آپ نے کہا بہن ذرا چادر دے لو اس نے چادر کو کھایا نہیں اس نے چادر کو ختم نہیں کیا کنزیوم نہیں کیا وہ لے لی استعمال کر کے ایڈیفٹ آپ کو لاکے دے دی یہ ایک چیز ہے ایک یہ کہ میں نے کہا جی مجھے ایک ہزار روپے کھل دے دیں میں تنخواب لے گی تو واپس کر دوں گا وہ ایک ہزار روپے میرے کسی کانگی نہیں میں اس کو کھا نہیں سکتا اس سے چھوٹ لگ جائے تو اس کو مرحم کے طور پر لگا نہیں سکتا اس سے سر بھی لگے تو بزن کو اڑھ نہیں سکتا گرمی لگے تو گرمی دور نہیں ہو سکتی وہ جب میرے کام آئے گی جب میں خلص کر کے اس کو دے دوں گا جب میرے پاس چلی جائے گا میں آپ کو واپس کر دوں گا یہ جو پانی ہے یہ اس وقت تک میرے کسی کام کرنی جب میں اس کو پی کے ختم نہ کر دوں جب پی کے ختم کر دوں گا تو پھر آپ کو جو واپس کروں گا وہ دوسرا پانی ہوگا وہ یہ پانی نہیں ہوگا وہ اور ہوگا مہن لے میں فرق یہ آٹا ختم ہوگیا کسی کے آگے پڑوسی گھر میں اس نے کہا بہن ذرا آٹا دے دو مہمان آگئے ہیں جب آٹا آئے گا اگرد واپس کر دیں گے تو وہ آٹا جو آپ سے لیا وہ تو مہمان تھا کے چلا گیا اب آپ جو آٹا واپس کریں گے دوسرا آٹا ہوگا وہ یہ آٹا نہیں ہوگا تو آٹے کو اور پانی کو اور ایک ہزار روپے کو کتاب پہ اور کلم کے قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ چیز ہے جو یوز ہوتی ہے یہ چیز ہے جو کنزیوم ہوتی ہے یہ پہلے فرق ذہن میں رکھ لیں ایک جو چیز کنزیوم ہوتی ہے اس کو عرب زبان میں قرض کہتے ہیں جو چیز یوز ہوتی ہے اس کو عرب زبان میں آریہ کہتے ہیں آریہ جو ہے یہ ایک احسان ہے آریہ ایک احسان ہے اور ماہ علی المحسنینہ من سبیل قرآن میں آ چکا ہے آپ نے ضرورت پولی کہتی ہے آٹا نہیں تھا اس کے گھر میں اس کو آٹا دے دیا جب اس کے آئے گا تو آپ کو واپس کر دے گی قلم نہیں تھا آپ نے مجھے دے دیا جب میرے دودھ پوری ہو گئے میں نے آپ کو واپس کر دیا یہ دونوں الگ الگ ہیں قلم جوں کا توں واپس کر دیا لیکن آٹا جوں کا توں واپس نہیں کیا اس لیے جو چیز جوں کی توں واپس کر دی ہے اس کے استعمال کی جو بینیفٹ ہے اس کے استعمال کی عجرت اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں جیسے گاڑی ٹیکسی آپ نے چلائی ٹیکسی جوں کی توں موجود ہے آپ چاہیں تو استعمال کرنے اگر اس کا کراہ لینے اور چاہیں تو مفت استعمال کرنے کی اجازت دے دیں وہ آریہ ہے مفت کرنے دیں تو آریہ ہے اور اس کا کراہ لینے تو اجارہ ہے لیزنگ ہے لیکن جو چیز کنزیوم ہو گئی اس کی یا تو آپ کو قیمت لینے کا اختیار ہے کہ جیسے دس روپے کا آٹا سرد دس پر واپس کر دو یا اتنا ہی آٹا واپس کر دو اس میں جو انکریز ہے وہ کسی اس کی قیمت ہے جو انکریز ہے وہ کسی اس کی ہے وہ کسی اس کی نہیں ہے اس کے مقابلے میں نہ کمورٹی ہے کمورٹی تو جنگی تم واپس آ رہی آپ کے پاس ایک ہزار کے ایک ہزار واپس آ رہے ہیں آٹا واپس آ رہا ہے چیری واپس آ رہی ہے پانی واپس آ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی لیبر بھی نہیں ہے کوئی رسک بھی نہیں ہے کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے اس لئے اس میں جو انکریز ہے یہ ربا ہوگی چاہے وہ ذر میں ہو وہ آٹے میں ہو وہ کھجور میں ہو وہ پانی میں ہو وہ سونے میں ہو چاندی میں ہو گندم میں ہو چیری میں ہو جس چیز میں چاہے ہو جو ایکچول آپ نے خرج کرنے کے لئے لے لی اور خرج کرنے کے ویسی ہی چیزہ آپ دے رہے ہیں اس میں انکریز نہیں ہو سکتا چاہے اس کی قیمت اس وقت کچھ بھی ہو فرق بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مشہور اور غالباً یہ ان حدیث محض ہے جو سیادت ستہ کی چھےوں کی چھےوں کتابوں میں سیادت ستہ کی جو چھے کتابیں ہیں ان چھےوں کی چھےوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی غالباً کوئی کتاب حدیث کی آج نہیں جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو آپ نے فرمایا الحندت بالحھندت والشعیر بالشعیر والقمح بالقم والملح بالملح چھے چیزیں آپ نے اékصال فرمائے گندم کے بدلے گندم جو کے بدلے جو خجور کے بندے خجور نمک کے بندے نمک اور ایک اور چیز تھی کوئی یدم بیدن والفضل ربا اس میں جو بھی زیادتی ہوگی وہ ربا شمار ہوگی وہ ربا سمجھے جائے گا اس لیے کہ جو چیز کنزیوم ہو گئی اس میں اس کوئنٹیٹی سے اضافہ کر کے دینا یہ ربا کے حکم میں ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ گندوں کی قیمت گھرتی بڑھتی رہتی ہے یہ پہلے تمہین سمجھ لیں گندوں کی قیمت گھرتی بڑھتی رہتی ہے آج فرض کیجئے فصل کٹ رہی ہے تو گندوں سستی ہے کل فصل کٹنے کا دمانہ چھویں نے گزر گیا تو گندوں مہنگی ہو گئی اسی طرح سے بقیہ چیزیں ہیں کہ جب فصل آئے گی تو سستی ہوں گی جب فصل نہیں آئے گی تو مہنگی ہوں گی فرض کیجئے کہ آپ نے ایسے وقت گندوں کسی کو قرض دیا جب فصل نہیں تھی اور گندوں کی قیمت بیس روپے منت تھی مجھ نہیں پتا گندوں کیا بھاو ہے فرض کیجئے بیس روپے کی تھی جو بھی ہے اتنی اور جب فصل آگئی آپ نے واپس کیا تو اس کی قیمت بارکر میں دس روپے ہے لیکن شریعت میں حکم ہے کہ گندوں اتنا ہی دیا جائے گا زیادتی نہیں ہوگی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی اس وقت تو بیس روپے قیمت تھی اب دس روپے ہیں تو میں یہ دس روپوں دے رہی ہو دگنا واپس کرو اس لئے کہ اتنی قیمت ملنی چاہیے تو شریعت میں کوئنٹیٹی کی مالیت کا اعتبار نہیں ہے کوئنٹیٹی کا اعتبار ہے اس لئے کہ کوئنٹیٹی میں اگر مالیت کا اعتبار ہو تو پھر یہ سود کا ایک بیک ڈور سے رستہ کھل جاتا ہے اور یہ سود کا رستہ کھل جائے گا کہ گندوں اس وقت دیدی دس روپے ہیں من تھی اور اس وقت جب بیس روپے ہیں من ہوگے تو دگنی واپس لے لی پھر دگنی واپس لے لی پھر چونگنی واپس لے لی تو یہ انڈیریکلی سوٹ کا رستہ کھل جائے گا شریعت نے ایسے تمام راستے بند کر دی ہیں جن سے کوئی انڈیریکلی یا کسی بھی طریقے سے سوٹ کے کاروبار پر آ سکتا ہو ایک صحابی تھے انہوں نے کوئی چیز فروخ کی کسی کو ادھار کسی سے کوئی چیز ادھار خریدی اور اس سے پیسے لے لیے اچھا جب پیسے لے لیے کچھ عرصے کے بعد جس کو دی تھی اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی اس نے کہا کہ جی میں تو پیسوں کی ضرورت ہے مجھے تو آپ یہ سستی مجھے بیج دیں انہوں نے اس سستی اس کو بیج دی خیال نہیں کہ آپ بشری تقاضر سے غلطی ہو گئی فرض کیجئے ایک ہزار روپے ایڈوانس لے لیے تھے اور کہا تھا کہ جب فلا وقت آئے گا تو یہ چیز تمہیں دے دیں گے وقت آنے سے پہلے اس کو ضرورت پیش آئی پیسے کی اس نے کہا جی وہ جب آپ مجھے دیں گے اس وقت دیکھا جائے گا آپ مجھے فلحال وہ آٹھ سو روپے کی واپس کر دیں تو لیے دو تھے ایک ہزار روپے واپس کر دیں آٹھ سو روپے تو یہ دو سو روپے فالتو بچ گئے کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی سے جا کے ذکر گیا کہ فلا صاحب نے اس طرح کا کاروبار کیا ہے ان کو سخت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ انہوں نے وہ جہاد جو رسول صاحب کی معیت میں کیا تھا وہ باطل کر دیا وہ سب ختم ہو گیا جو کچھ ان کا کارنامہ تھا اس ایک کاروبار کی وجہ سے ان سے کہا فوراں اللہ سے توبہ کریں اور اس کاروبار کو ختم کریں اس دیل کو ریووک کریں اس لئے کہ یہ ریبا کا راستہ ہے یہ ایک انڈائریک راستہ ریبا کے کھل رہا ہے یہ ایک گویا اس میں صاحب اکرام سنسٹیل تھے یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی روپے قیمت گر رہی ہے انفلیشن ہو رہی ہے اور جب آپ نے ایک ہزار روپے قرض لیا تھا پچھلے سال اس وقت ایک ہزار روپے کی قیمت تھی فرد کیجئے پچاس من گندم کے برابر اور آج اس کی قیمت ہے چالیس من گندم کے برابر تو آپ نے لیے تو تھی مجھ سے پچاس من گندم کی قیمت اور آپ واپس مجھے کر رہے ہیں چالیس من گندم کی قیمت لہٰذا یہ پوری ادائیگی نہیں ہے آپ مجھے آج کے حساب سے پچاس من گندم کی قیمت ادا کریں لیکن اگر وہ حدیث آپ کے سامنے ہو کہ خود گندم جس کی قیمت سے آپ تعیون کر رہے ہیں یہ جو باسکٹ ہوتی ہے نا کمولٹیز باسکٹ جس سے وہ انڈیکسیشن کا تعیون ہوتا ہے وہ یہی چیزیں ہیں نمک آتا گھی روزمرہ کی چیزیں اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن چھے چیزوں کا جگر کیا ہے وہ سارے کی سارے اس باسکٹ میں شامل ہیں جس سے انڈیکسیشن تیہ ہوتی ہے ان ایک ایک چیز کی مثال دے کے حضور نے کہا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو یہ ربا ہے لہٰذا اس قیمت سے تو تعیون کیا ہی نہیں جا سکتا صرف ایکچول کمولٹیز سے تعیون ہوگا نمبر ایک اس حدیث سے تعالی ہوگا نمبر دو ابھی قرآن کی آیت میں آپ کے ساتھ آنے بڑی کہ لا تظلمون و لا تظلمون نہ آپ مجھ پر ظلم کریں میں آپ پر ظلم کروں اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول اور بھی ہے کہ لا تذیرو وازلت وغرہ اخرہ آپ کی غلطی کا میں زمدار نہیں اور میری غلطی کے آپ زمدار نہیں جو انفلیشن ہوئی ہے وہ میری غلطی سے ہوئی ہے فضل کی جا آپ نے مجھ سے میں نے آپ سے ایک ہزار روپے لے لیا اور جب میں واپس کرنے کے ادار کہتی ہیں کہ ایک ہزار روپے ایک ہزار ایک سو واپس کرو اس لئے کہ انفلیشن ہو گئی تو انفلیشن کیا میں نے کی ہے میں نے تو نہیں کی تو جب میں نے انفلیشن نہیں کی تو میں انفلیشن کا تعالی کیوں دوں نمبر ایک نمبر دو اگر وہ ایک سلا روپیہ میں نے نہ لیا ہوتا آپ کے گھر میں رہتا ہے تو کیا انفلیشن نہ ہوتی یہ رک جاتی انفلیشن انفلیشن تو نہ رکتی پھر بھی ہوتی تو اگر آپ نے مجھے دے دیا تو پھر اس کا انفلیشن کا لینے یا دینے سے کوئی تعلق نہیں انفلیشن تو انہینے کیس ہو رہی ہے ہر صورت میں آپ کے پاس گھر میں سونا پڑا ہو آپ نے خیدہ تھا آج سے فرقی جاہر کی دادی نے دو سو روپیہ تولہ ہوا کرتا تھا سونا خید کرک لیا آج فرق کیجئے وہ چار ہزار روپیہ تولہ ہے اس وقت کس نے قرض لیا ہو دو تولہ سونا آپ کہیں جی اس وقت تو دو تولہ جو تھا وہ چار ہزار روپیہ کا ملتا تھا آج آٹھ ہزار روپیہ کا ملتا ہے لہٰذا آٹھ ہزار روپیہ نہیں اس کی اجانت نہیں ہوگی یہ حدیث کی روح سے جس میں چھے چیزیں بتائی گئیں اور لا تذر و واضح تنمجرہ اخران کے اصول سے اور لا تذلمون و لا تذلمون کے اصول سے اور سب سے زیادہ اہم ہماری یہاں ایک بہت سینئر قانوندان تھے بہت دیندار اور بہت دینی اسلامی حمیت کی آدمی تھے میں نے بہت کم لوگ قانوندانوں کے حلقے میں اتنے اسلامی ذہن کے دیکھے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ انڈیکسیشن اسلام کے مطابق ہے اور انڈیکسیشن سے یہ انفلیشن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے وہ کہتے تھے کہ اگر ایک ہزار روپے آپ نے آج کسی کو قرضہ دیا تو اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ آج آپ دیکھ لیں اور پرچیزنگ پاور کے بعد اس کے مطابق ایک سال کے بعد جو پرچیزنگ پاور ہو اس نے آپ دے دیں ایک ہزار کے گیارہ سو ہے تو گیارہ سو بارہ سو ہے تو بارہ سو تو میں نے کہا صاحب مجھے اس پر تین اعتراضات ہیں دو تو یہ جو میں نے ارد کی ہے کہ ایک تو انفلیشن میرے قمعے سے نہیں ہوئی کہ اصول سے کیسے آپ کیا سکتے ہیں دوسرے اگر اگر روپے آپ کی گھر میں پڑا رہا تھا تو تو بھی انفلیشن ہوتی تیسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کا اصول ابھی میں نے ارد کیا انخراج بزمان جسیل کا فائدہ لینے کے اختیار ہے اس کا طوان بھی آپ کو دینا چاہیے دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے فرض کیجئے میں نے آپ سے سو ڈالر قد لے لیے اور میں لے کے امریکہ چلا گیا آج سو ڈالر پاکستان میں ایک ڈالر پیتیس روپے کا حساب سے ہے فرض کیجئے پاکستان کی کوئی معاشی حالت اچھی ہو گئی اور ایک ڈالر بیس روپے کا ہو گیا تو میں کہوں جی سو تو انہیں لیے تھے لیکن اب چونکہ ڈفلیشن ہو گئی ہے لہذا آپ ساٹھ ڈالر لینے تو کیا دنیا میں کوئی ہے جو سو ڈالر کے ساٹھ قبول کرنے کو تیار ہو وہی آدمی جو سو کے ایک سو بیس مانگتا تھا وہ سو کے ایسے قبول نہیں کرے گا اگر انفلیشن کے نتیجے میں ڈیپریشیشن ہوئی ہے تو ڈیپریشیشن کے نتیجے میں اپریشیشن بھی ہوئی ہے دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے لیکن کوئی معاشیات کوئی فسکل پریکٹریسز کا ماہر انفلیشن کے ساتھ ڈیپریشن کو ساتھ بھی چلاتا ڈیپریشن ہوتی رہتی ہے کہ ابھی قویت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ایران کا قبضہ ہوا تو ڈیپریشن ہو گئی اور کراچی میں لوگ دو دو روپے پانچ پانچ روپے میں یہ بیشتے تھے کوئیت کا دین آج جو لوگ بھاگ کے آئے تھے آج کوئیت کے دین آج قیمت ساتھ پینسٹھ روپے ہے اسی کی جو کل دو روپے کا بکرا تھا آج پینسٹھ روپے کا بکرا ہے ڈیپریشن ہو گئی تو ڈیپریشن اور انفلیشن دونوں الگ الگ ہیں کوئنٹیٹی فیس ویلیو کا حساب سے جو اس کی قیمت اس پر لکھی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہی لینڈیل ہوگی اس کا قیمت کے خرید سے کوئی تعلق نہیں ہوگا میرا خیال اتنا کافی ہے باتیں تو میں نے کافی کر لی کوئی سوالات کرنے ہوں تو کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ جو اس سے بچنا چاہے گا وہ بھی اس سے نہیں بچ سکے گا ایسا ہے کہ اس کا غبار اتنا پھیلے گا معاشرے میں کہ وہ ہر شخص کو لگے گا تو یہ سود کا غبار ہے جس میں جس حد تک بچ سکتے ہو بچیں کہ صداد کی حد تک جس حد تک در سکتے ہو درو دائریکٹ انوالمنٹ سے احترال امکان احتراز کرنے جہاں ناغذیر ہو جیسے بیک میں پیسہ رکھنے پہر ایک مجبور ہے کچھ نہ کیسے اتنا کنٹیبوٹ کرتا ہے بعض زگاہ خرید و فروف ایسی صلی اللہ حال ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں مجبوری ہے مجبوری کہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے دیکھئے اگر بینک میں کوئی ایسا کاروبار آپ کریں جو جائز ہے اور عارضی ہے اس میں تو کوئی قواہت نہیں فرقیز آپ کو باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے آپ نے بینک میں لسی کھولی بینک کو فیز دے دی اس نے آپ کو انڈرسٹی منگوا کے دے دی پیسہ بینک کو ادا کر دیا اس میں تو کوئی قواہت نہیں ہے نہ یہ سود میں کوئی بارٹسپیشن ہے ڈائریک نہ ہی ڈائریک لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناغذین ہو جاتی ہیں مثال طور پر ہم میں سے ہر ایک ملازم ہے کہیں نہ کہیں بہت سے ملازم ہیں اور گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ تنخصہ چھے کے ذری دے دیں تو آپ کو لازمی طور پر بینک میں اکاؤنٹ رکھنا پڑتا ہے اور بینک میں اکاؤنٹ یا تو آپ رکھیں کرنٹ اکاؤنٹ اس میں تو کوئی سود وہ نہیں دیتے آپ سے بلکہ کچھ فیش لیتے ہیں تھوڑی سی لیکن بینک میں حساب تو پھر بھی رکھنا پڑے گا پیسہ تو پھر بھی اس میں آپ کو بینک کے ذریعے ملے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کاروبار میں لگا دیں جائز کاروبار میں کوئی لینڈیڈ پراپرٹی آپ اس کی خرید لیں کوئی مکان خید کے قرائمے دیں اس لئے کہ وہ ایک جائز کاروباریں اس میں آپ کر سکتی ہیں کوئی ایسا اچھا اعتماد کا حد بھی ہو جو کوئی دکان کرتا ہو تیارت کرتا ہو اس میں لگا دیں کسی کانسرنشن کے کام میں لگا دیں کسی پلات خرید کے رکھ لیں اس کو پانچ سال کے بعد فروت کر دیں اس طرح کی تدبیریں ہو سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو دیکھئے جہاں تک مستقبل کی سکر کا تعلق ہے یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے لیکن اس میں ابھی تک الحمدللہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں حد تل امکان یعنی کم از کم ابھی تک یہ رائے ہے کہ وہ سود سے پاک ہے اور وہ اینائیٹی یونٹس ہیں اینائیٹی کا کاروبار ابھی تک شریعت کے بڑی حد تک مطابق ہے اور اس میں کوئی ایسی بڑی قباہت نہیں ہے تو اگر کوئی رقم ذرا لمبے عرصے کے لئے سیف کرنی ہو تو بہتر تو وہی ایسا میں نے ارس کیا اگر انلینڈری پروپرٹی خرید لیں مقام لے لیں کچھ لے لیں تھوڑی رقم ہے تو اس کو اینائیٹی یونٹس میں لگا دیں اگر کوئی جائز کاروبار موجود نہ ہو کوئی اعتماد کا آدمی ہو جائز کاروبار کرتا ہو اس میں لگ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے آسان ہے میں آج سے پانچ سی سال پہلے امریکہ گیا تھا تو وہاں دوستوں نے بتایا ایک جگہ میں جانتا نہیں تھا لوگوں کو لوگوں نے کھانے پر بلایا تو ایسے گفتگو اسی طرح کی ہوئی تو وہاں بتایا لوگوں نے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جو مسلمان تھے اور کسی مسلم ملک سے گئے تھے وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوہ خاتون اور بچے رہ گئے ان کا کچھ ذریعہ آمدہ ہی نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان صاحب کے پاس سیونگ تھی کوئی غالب انتہ ہزار ڈالر اور چارپان ہزار ڈالر بیگم کے پاس تھا یہ روپیہ پندرہ ہزار ڈالر کا ان سے لے کے اور کچھ اور لوگوں نے پندرہ پندرہ ہزار ڈالر کنٹیبیٹ کیا اور ایک پلارٹ خرید کے ان کے لیے مکان بنانا چاہا کہ ان کو مکان بنا کے دے دیں جب وہ پلارٹ خرید کے مکان بنا دیا انہوں نے تو ایک خریدار ملا جس نے کہا کہ میں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں جو اس رقم سے کوئی سسٹی پرسن انکریز پر تھا انہوں نے وہ رقم اس نے میں فروض کر دیا مکان اور سسٹی پرسن انکریز کے بعد ان کی اماؤنٹ ان کو واپس کر دی اور اس کے ساتھ نفع بھی دے دیا اور ان کی اجازت سے کہا کہ جی آپ کے لائے کے مکان میں رہتی نہیں ہمیں ایک اور مکان بنا کے فروض کر دیں گے تو آپ کو اس کا نفع بھی دی دیں گے انہوں نے ایک اور مکان بنایا وہ بھی اچھا بھی گیا تو اس سے کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے تو پچیس تیس آدمی نے مل کر پلانٹ خرید کے مکان بنا کے فروض کرنے کا کام شروع کر دیا یہ آٹھ دس سال اس کو کیا اور نائنٹی ٹو کی بات ہے جب میں ہم ہاں کیا تھا یہ انڈیانا پولیس کی بات ہے انڈیانا پولیس شہر میں تو انہوں نے کہا اب ہمارے اس پوری ریاست میں کوئی پانچٹو کے قیب ارکان ہے اور پانچ ہزار ڈالر ہماری کنٹیویشن ہے اور ہم پورا پلانٹ مختلف شہروں میں خرید لیتے ہیں شہر سے باہر اس میں ایک طرح کے مکان کسی کو ٹھے گا دے کے بنوا لیتے ہیں سستے اور وہ لوگوں کو فروض کرتے ہیں اور چھ مہینے میں ہمارا روپیا پورا ریٹن ہو جاتا ہے with a reasonable amount equal to around 50% 50% ریٹن ہے اس میں جو بڑی کامیابی سے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں امریکہ میں ہو سکتا ہے دینا بھی ہو سکتا یہاں بھی ہو سکتا اس لئے بچوں کے لیے یقیناً ہیں معاملات لیکن اس طرح ہی کوئی چیز کی جا سکتی ہے انامی بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے انامی بانڈ میں دو قباہتیں ہیں بلکہ تین قباہتیں ہیں پہلی بات تو یہی ہے کہ انامی بانڈ کہتے کس کو ہیں انامی بانڈ یہ ہے کہ آپ نے دس دس روپے کے بانڈ خرید لیے اور یہ ساری رقم گورنمنٹ کے پاس جمع ہو گئی اور گورنمنٹ نے اس کو سود پہ چلا دیا اور اس سود سے جو انکم ہوئی وہ ایک جگہ جمع ہو گئی اب وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایکٹرک کرنے کے لیے اس میں سود کے ساتھ وہ جوہ بھی شامل کرتے ہیں سود اور جوہ دونوں کا مجموعہ ہے وہ فرض کیجئے ایک اور روپے جمع ہو گیا اس ایک اور روپے پر فرض کریں گے بیس قصد نفع آیا بیس لاکھ روپے نفع آیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بیس لاکھ سب کو برابر تقسیم ہوتا لیکن وہ یہ نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں کہ اس بیس لاکھ میں سے پندرہ لاکھ تو خود کھا جاتے ہیں اور پانچ لاکھ کا قرآن دازی کرتے ہیں کہ آپ میں سے جس کے نام پانچ لاکھ نکلے گا ہم اس کو پانچ لاکھ دے دیں گے گویا وہ سب کا حق ہے وہ ایک شخص کو دے دیا جاتا ہے اس میں دوسرے کا حق مارنا بھی ہے اور جس کو دیا جاتا ہے وہ بطور چانس کے کوئی معلوم نہیں کہ آپ کو ملے گا مجھے ملے گا ان کو ملے گا تو یہ اس میں سود بھی ہے اس میں دوسرے کا حق مارنا بھی ہے اس میں ظلم بھی ہے اور اس میں جوا بھی ہے لہٰذا یہ تو کسی صورت جائز نہیں بینک کا سود تو شاید جائز ہو جائے کوئی تعویل کر کے یہ پرائز بانڈ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے بینک کا کاروبار غلط ہے تو نوکل کرنے والے ملازمین کی تنخواہ بھی حرام ہوگی بینک میں نوکل کرنا کیسا ہے دیکھئے جی سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اس کا میں ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دینا چاہتا میں نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اس زمانے بڑے خراب ہیں ملازمتیں نہیں ملتی بے روزگاری نے اور بڑی اخلاقی غباحتیں پیدا کی ہیں جس کو بینک میں ملازمت کرنی پڑی اس کو یہ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ یہ شرعن پسندیدہ کام نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک جتنی جلدی ممکن ہو کسی دوسری جگہ جا کے ملازمت مل جائے اگر بینک میں ہی مجبوری ہے تو کسی ایسے دیس پر کریں کہ جہاں ڈائریکٹ سوٹ کا لین دین نہ ہوتا ہو فرد کیجئے ایل سی کے اس پر چلا جائے فرد کیجئے کسی پورٹ فولیو پر چلا جائے پورٹ فولیو بہت سارے ہوتے ہیں فرد کریں کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیل کرنے لگے کچھ کریں لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہے کہ ناگزیر ہے کوئی اور ملازمت نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن جتنی جلدی ممکن ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے آپ یہ کہیں کہ تمہارے عامدنی حرام ہے چھوڑ دو خدا نخواستہ حرام حرام سے بچ کر وہ چھوڑیں ایک چھوٹے حرام سے بچیں کسی خدا نخواستہ بڑے حرام میں مبتلا ہو جائے پریشانی میں دین سے بگستہ ہو جائے کہ جی اچھا دین نکالا تھا نوکی چھوڑ دی ہے نا مطلب اس سے سختی سے بچیں کوشش کریں کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو اور پور ملک کا مسئلہ بھی حل ہو یہ تو میرا خیال میں سوال کا جواب دے چکا ہوں ایک شخص نے آج سے دس سال پہلے دو تولے سونا ادھار لیا آج دو تولے سونا آٹھ ہزار روپے کا ہے قرض وابس کیا جائے گا تو کس اعتبار سے ہوگا دو تولہ سونا لیا تھا دو تولہ سونا ہی دیا جائے گا یہی بات میں نے کہی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اگر پیسے لیے تھے تو اتنی پیسے دینے ہوگی جو چیز لی تھی جتنی لی تھی اتنی ہی ادا کی جائے گی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی چاہے قیمت اس کی جو بھی ہوگئی ہو بینک جو سود دیتے ہیں کیا اس سے کوئی نیک کام کرنا جائز ہے دیکھئے اس پر بزرگان دین نے یہ لکھا ہے سوقہ کرام نے بہت سے لوگوں نے کہ جو بینک میں سود کی رقم بچ گئی ہے وہ بینک کے پاس نہیں چھوڑنی چاہیے یہ تقیباً پچاس ساتھ ستر اسی سال پہلے یہ لوگوں کی رائے تھی اور وہ اس لیے تھی کہ بینک سارے کے سارے انگریزوں کے تھے یا ہندووں کے تھے اور جو رقم ان کے پاس انکلیم بچ جاتی تھی وہ کرسیانیٹی کی تبلیغ کے لیے عیسائی مستریز کو دے دی جائے کہتے ہیں اس لیے اس زمانے میں لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی رقم بچ گئی ہے تو آپ اس کو بینک کے پاس نہ چھوڑے بلکہ اس کو لے کر بغیر ثواب یا صدقے کی نیت سے اس لیے کہ صدقہ نہیں ہو سکتا ناجائز منی کا ثواب بھی نہیں ہو سکتا یہ تو بڑ گناہ کی بات ہے آپ کسی مستحق کو دے دیں بغیر کسی اس کے کے کس نیت سے بس اس کی ضرورت پوری ہو جائے یا کسی ایسے پبلک کام میں خرش کر دیں جس کی ملکیت کسی ایک آدمی پر نہ ہو مثلا سرک بن دیں گلی میں سرک بنوا دیں گلی میں کیچڑے مٹری ڈلوا دیں کوئی اور اس طرح کا کام ایسا کروا دیں پبلک میں جسی کسی خاص آدمی کی ملکیت نہ ہو لیکن کسی دینی کام میں مثلا مسجد میں مدرسے میں کسی اور دینی سرکرمی میں خرش نہ کریں عام پبلک سرکرمی میں خرش کر دیں بغیر سواب اور آجر کی نیت سے یہ اس وقت رائے دی گئی تھی اور اس وقت کے لحاظ سے رائے وزنی اور معقول معلوم ہوتی تھی لیکن آج کیا کرنا جائے غالباً آج پاکستان کا کوئی بینک اپنی انکلیمڈ اماؤنٹ عیسائیوں کو نہیں دیتا انکلیمڈ اماؤنٹ ہمارے لیڑران ایم بی اے ایم اے ایم پی وغیرہ کھا پی جاتے ہیں اس لئے وہ جانے ان کا کام جانے میرے خواہد میں چھوڑ دینی چاہیے اس کو لینا نہیں چاہیے میری ذاتی جو میرا ذوق کہتا ہے وہ یہی ہے ممکنہ غلط ہو میرا بچہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے وہ اکاؤنٹ انٹریسٹ پر نہیں لیتا ہاں امریکہ میں جو انٹریسٹ ہے وہ امریکہ کے میک میں نہ چھوڑیں اس لئے کہ امریکہ میں جو انکلیم اماؤنٹ ہوگی وہ کرشنل مشنریز کو جائے گی وہ اماؤنٹ آپ کے سامزادے کو جائے کہ امریکہ اس سے لے لیں جو انٹریسٹ کی اماؤنٹ ہے اس سے یا تو کسی غیر مسلم کو ہیلپ کر دیں یا کسی اور چیریٹیبل کام میں دے دیں یا کسی مستحق مسلمان کو بغیر کسی ثواب یا عذر کی نیت کے دے دیں فرقیلے ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں کہ خاتون ہے اس کو ڈپورٹ کرنا ہے کسی کے پاس واپسی کے پیسے نہیں ہے یا کچھ ہے ٹکر خید کے دے دیں اس کو یہ کام کرنا چاہیے اگر سوت کی حرمت قائل ہونے سے پہلے کاربار کے لئے قرض لیا ہو اور بعد میں احساس ہوا ہو کہ یقتی حرام ہے اب فوری توبہ قرض واپس بھی نہیں کر پاتا تو جب تک واپس نہیں کرتا اس وقت تک پوزشن کیا ہے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن اس میں اگر اپنا کسی کے ذمہ معافی پر ادا ہو تو وہ ختم کر دینا فرض ہے یا ایک چطور شکل یہ ہے کہ آپ نے دوسری کا قرض لیا ہے اور آپ کو سوت بھی دینا ہے وہ پیس پر امال بھی نہیں چھوڑتا اور سوت کی حقم بھی نہیں چھوڑتا تو مجبوری ہے آپ توبہ کریں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے لینا ہے تو وہ لینا جائز نہیں ہے جب سوت کی حرمت کا علم ہو گیا اس لئے کہ جتنا ربا باقی ہے وہ اسی وقت عبالش کر دو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی حکم آتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات پر اس کا انتباق کرتے تھے سب سے پہلے اپنی ذات پر عمل کیا اور اس کے بعد دوسروں کو کھل گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں اسلام سے پہلے اسلام کے بعد کبھی ذرہ برابر شائعبہ نہیں تھا کہ حضور نے کبھی سوت کا کاروبار کیا ہو تو حضور کے قریب ترین عزیز جو اس طرح کے کاروبار اسلام سے پہلے کیا گئے تھے وہ ابباس تھے ابباس نے بھی کبھی خود سوت نہیں لیا ضرورت نہیں تھی پیسے اللہ نے بہت دیا تھے لیکن اسلام سے پہلے وہ دوسروں کو قرض سوت پر دیا کرتے تھے کاروبار کرنے کے لئے لوگ لیا کرتے تھے تو حضور نے کہا کہ سب سے پہلا سوت جو آج میں ابولش کرتا ہوں وہ ابباس ابن عبد المطلب کا سوت ہے تو حضور نے ان کا سوت سب سے پہلے ابولش کر دیا تھا اسی آیت کے تحرم تو اس لئے وہ آپ کو ابولش کر دینا چاہیے سیونگ سرٹیفیکیٹ کے منافع کی بھی کوئی بات ہے وہ بھی جائز نہیں ہے وہ بھی سودی کاروبار پر ہوتا ہے یہ سیونگ سرٹیفیکیٹ اور یہ پرائز بانڈ یہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں ڈیفیک سرٹیفیکیٹ بھی سیونگ سرٹیفیکیٹ بھی پرائز بانڈ بھی ڈیپینچر بھی اس طرح کی ساری چیزوں میں صرف ایک چیز ابھی تک باق ہے اور وہ اینائیٹی یونٹ ہے باقی سب میں سود ہے نہیں دیکھئے شیئر کا معاملہ ذرا مختلف ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیئر کہتے کس کو ہے شیئر کسی کمپنی کا جو لسٹڈ کمپنی ہو اور یہ ایک لمبی بات ہے کمپنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک لسٹڈ کمپنی اور ایک انلسٹڈ کمپنی لسٹڈ کمپنی سے مراد وہ کمپنی ہے جس کے شیئر کا کاروبار اور لیندین اسٹاک ایکسینج میں ہوتا ہو اسٹاک ایکسینج میں اس کمپنی کا کاروبار ہوتا ہے جو پاکستان کے کارپوریٹ لا کے تحت قائم کی گئی ہو کارپوریٹ لا اتھاریٹی ایک پاکستان میں موجود ہے جس میں پاکستان کے رائے جلویت قانون کے مطابق کمپنیوں کے کاروبار کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے جو کمپنی لسٹ ہو جاتی ہے وہ اس اسٹیج پہ لسٹ ہوتی ہے جب وہ کمپنی کام شروع کر دیتی ہے ایسی بہت تھوڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ابھی کاروبار شروع نہیں کیا ہوتا اور محض ان کی گوڈویل پر ان کے شیئر لسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ اس نے کاروبار ایکچوالی شروع کر دیا ہے اور اس رقم کی کوئی ٹینزیبل پراپرٹی اس نے خرید لی ہے یا روپیا انویسٹ کر دیا اس نے ایکچوالی کاروبار میں اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے اس میں کوئی قباط نہیں ہے سستہ خریدنا بھی جائز ہے فیس ویلیو پر خریدنا بھی جائز ہے مہنگا خریدنا بھی جائز ہے زیادہ مہنگا خریدنا بھی جائز ہے اوپن مارکیٹ میں بھی اور ذاتی طور پر کسی انڈیویجول سے بھی اس لیے کہ جو کمپنی لسٹ ہو گئی اور اس نے اپنا روپیا کاروبار میں انویسٹ کر دیا تو وہ جو شیئر ہے اس پراپرٹی یا اس جائزات کو جو اس کمپنی نے ایکوائر کر لی گویا آپ نے ٹو دی ایکسینٹ آف ٹین روپیز پر ٹین ملین مسلم آپ نے اس کے جو ٹینزیویل پراپرٹی ہے وہ خرید لی پراپرٹی کے خرید و فروح جائز ہے سستی بھی جائز ہے مرابحہ کے ساتھ بھی جائز ہے نفع کے ساتھ بھی جائز ہے بغیر نفع کی بھی جائز ہے اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے لیکن قباحت وہاں پیدا ہوتی ہے جو رقم ہے وہ فلویڈ منی کے طور پر موجود ہے فرگید دس آدمی مل کے کمپنی فلوٹ کی ہے اور انہوں نے ایک اور روپیہ جمع کر لیا ابھی وہ ایک اور روپیہ ان کے پاس ایک اور روپیہ کی شکل میں موجود ہے ابھی انویس بھی نہیں کیا جائزات بھی نہیں خریدی کاروباہ بھی نہیں خرید انویس بھی نہیں کیا اس کے وہ شیئر بیچ رہے ہیں وہ شیئر جو ہے وہ یہ روپیہ ہی ہے روپیہ کو رپیزن کرتا ہے اور روپیہ کی روپیہ سے خرید و فروض جائز نہیں یہ کمی بیشی کے ساتھ غریبہ ہے تو وہ شیئر اگر دس روپیہ کا دس روپیہ میں لے رہے ہیں تو وہ جائز ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں درہ بات پوری کر لوں اگر وہ شیئر دس روپیہ کا دس روپیہ میں ہے تو جائز ہیں اس لیے کہ گویا مبادرت المال بالمال ہے اتنی پیسے اتنی پیسے میں آپ لے لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بچتے کے ادھار نہ ہو وہیں دین این دیر ہو اس لیے کہ مبادرت المال بالمال کا اصول یہ ہے کہش کا کہش ہے کہ دین این دیر ہو اور بغیر کمی بیشی کے ہو یدم بیدن والفرد و ربا لیکن اگر اس میں کمی آ جائے شیئر دس روپیہ کا لکھا ہوا ہے آپ آج روپیہ میں لیں یا بارہ روپیہ میں لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ رقم کی ذر کی خید و فروض کمی بیشی کے ساتھ ہو رہی ہے جہاں تک تعلق ہے اسپیکولیشن کا یا اسپیکولیشن کا اسپیکولیشن کی دو قسمیں میرے خالے اس پر پہلے لگ سے گفتوکہ نہیں بہت لمبی گفتوکہ مختصر میں غلط سہنے کا امکان ہے اسپیکولیشن دو طرح کی ہے ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے وہ جو بطور ایک بڑے ماہر کاروبارے کے ذہن میں آتی ہے مثال کے طور پر آپ کاروبار کرپی ہیں مثلا سبزیوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا آپ کو معلوم ہے کہ اس سال اس کا امکان ہے کہ پیاز کی فصل خراب ہوگی آپ کو انتاظر ہے کہ خراب ہوگی یا آپ کو معلوم ہے کہ پیاز پاکستان سے کوئی ملک امپورٹ کر رہا ہے اور بڑی زیادہ پیاز باہر سے لی جائے گی اور یہاں کم ہو جائے گی قیمت بڑھ جائے گی آپ نے اس قیمت بڑھنے کے ساتھ پیاز بہت سارا خید کے رکھ لیا اسپیکولیشن ہے لیکن یہ اسپیکولیشن آپ کی ایک مہارت اور آپ کی سمجھ بوز اور انڈرسٹنڈنگی میں جیسے ہے اس میں کوئی قواہت نہیں ہے یہ جائز ہے اس کی شرائط ہے مزید ان شرائط کے لحاظ لکھتے ہوئے یہ جائز ہے لیکن ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے کیریٹیڈ اسپیکولیشن فرضی اسپیکولیشن وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماہر اور ایار قسم کے کارباری ہوتے ہیں وہ فرضی قسم کی ایک اسپیکولیشن پیدا کراتے ہیں مثال کے طور پر دو آدمیوں نے مل کر اندر خانہ سازباز کر کے ایک کمپنی فلوٹ کی اور کمپنی فلوٹ کی چلنے کا کوئی اس کے امکان نہیں ہے وہ بیٹھ جائے کمپنی بیٹھنے والی ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے پیسہ کھلایا روپیت دیا اور انہوں نے فرضی طور پر اس کے شیئر خریدنے شروع کر دیئے جب فرضی طور پر شیئر خریدنے شروع کیا محاکی میں چلتے آگیا کہ کمپنی کے شیئر بکرا ہے جب شیئر بکرا تھا تو لوگوں نے جا کے جو دس روپیت کا شیئر تھا وہ چالیس چالیس پر میں پچاس چالیس پر میں خرید لیا جب سب لوگوں نے شیئر خرید لیا انہوں نے بکرا کر لیا کمپنی بیٹھ گئی جس نے دس روپیت کا شیئر چالیس پر میں خریدہ تھا وہ پچارہ تباہ ہو گیا یہ جو اسپیکولیشن جو اس نے کی ہے یہ ناجائز ہے شریعت میں اس کی معانیت آئی اس لئے کوئی ایک سوال اسپیکولیشن کے بارے میں دینا دشوار ہے مختلف شکلیں ہیں اس کو اس جواب پر کوئی عمل درامد نہ کی جائے گا یہ محض سمجھنے کے لئے ہے لیکن اس کی بہت تفصیلات ہیں میرے خیال ہے پرائیوٹائزیشن یا نیشنلائزیشن کا ڈائریکٹ ریبا سے تو کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا ایسی چیزوں کی پرائیوٹائزیشن بھی ہو سکتی ہے جس میں ریبا نہ ہو اور ایسی چیزوں بھی ہو سکتی ہے جس میں ریبا ہو یہی حال نیشنلائزیشن کا ہے لیکن کیا نیشنلائزیشن جائز ہے میرے خیال میں تو یہ جائز نہیں تھا اور پرائیوٹائزیشن بھی جائز ہے کہ نہیں مجھے اس میں تعمل ہے نیشنلائزیشن جب ہوا تھا والد صاحب نے کیا تھا اس میں لوگوں کی جائدات چھین لی تھی بغیر کسی تحقیق ہے کہ کس نے جائز کمائی ہے کس کی ناجائز ہے ایک حکم دے دیا جس جس کی فیکٹریہ ہیں اور کاروبار ہیں بزنی سیسر ہمیں چھین لیے اور صاحب زادی کہہ رہی ہیں کہ نہیں غلط چھینے تھے ہم ہم واپس کر رہے ہیں جس پہ گورنمنٹ کا اتنا روپیہ لگا ہے گورنمنٹ کے وسائل اس پہ سرف ہوئے ہیں میرے آپ کے ٹیکس سے وہ کسی پارٹی کو ہونے پونے بیش دینا میرے خیال میں جائز نہیں ہے لوگوں سے پوچھے بغیر عامت الناس سے پوچھے بغیر فرد کیجئے ایک فیکٹری تھی آج سے بیس سال پہلے وہ نیسلائز ہوئی اس پر سرکاری وسائل خرش ہوتے رہے اس پہ لوگوں نے سک انڈسٹری تھی سک انڈسٹری کو سسٹین کرنے کے لیے سرکاری فنڈز روپیہ دیا جاتا تھا بیس سال تک اور اس بیس سال سا میرے آپ کے ٹیکس سے دیے جانے کے نتجے میں وہ قائم ہو گئی پروسپر کر گئی اب اس کو ون ٹینس ون ٹوئنٹیت قیمت پر بیش دیں میرے خیال میں تو یہ جائز نہیں ہے نہ وہ جائز تھا نہ یہ جائز ہے لیکن بعض صورتوں میں وہ بھی جائز تھا یہ بھی جائز فرصد یہ کہ ناجائز کمایا ہو کسی کا پرائیویٹ ہاتھ میں رہنا نیشنل مفات کے خلاف ہو فرصد یہ پرائیویٹ اسلحہ فیکٹری کو لگائے گا تو وہ درست نہیں ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مناسب نہیں ہے اس کو نیشنلائز کر سکتے ہیں کوئی ایسی خطرناک چیز لگاتا ہے جو دوام میں بھی استعمال ہوتی ہے اور تباکن بھی ہے اس کو نیشنلائز کرنا چاہیں اس طرح کی صورتوں میں جائز ہے کوئی ایک بات کہنا کہ نیشنلائزیشن مطلقا جائز ہے مطلقا ناجائز ہے یہ کہنا بڑا دشوار ہے جب تک اسپیسیفک سوال نہ ہو چالیس سال پہلے مہر تیہ ہوا دو ہزار روپے اب اگر مہر لینا چاہیں تو دو ہزار دیں گے یا جو آج ویلیو افسوس ہے کہ آپ کو چالیس سال پہلے لے لینا چاہیے تھا آپ نے نہیں لیا تو اب دو ہزار روپے ہی آپ لے سکتی ہیں زیادہ نہیں لے سکتی اس لیے کہ ابھی میں بار بار ارز کر چکا ہوں کہ روپے کی قیمت کے گھٹنے یا بڑھنے سے جو واجب الادہ کوئنٹیٹی ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوگی اتنی ہی رقم دینی ہوگی اگر وہ روپے تھا جب بھی سونا تھا جب بھی چاندی تھی جب بھی کوئی اور چیز تھی جب بھی فرض کیجئے یہ تیہ ہوا کی تھی پچاس من گندم دیں گے مہر میں مثلا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پچاس من گندم دینا تیہ کیا تھا اس وقت فرض کیجئے ایک روپے کا بیشیر ملتا ہوگا آج کتنے کا بیشیر ملے گا آپ کو معلوم ہے تو کوئنٹیٹی اتنی ہی دی جائے گی جتنی تیہ ہوئی تھی بالکل بدلا جا سکتا ہے اگر آج سارے قوم اپنا اپنا روپیہ بینکوں سے نکال لے بینک سسٹم بدلنے میں مجبور ہوں گے ایک سوال ہے کہ کوئی مرد لوگ کو قرض دینے کے لیے کام کرتا ہے اور وہ قرض میں اسی بیتنے پیسے زائد لیتا ہے جو اس قرض دینے کے لیے ایک ملازمہ رکھتا ہے اس کی تنخواہ دے سکے تو کیا یہ جائز ہے یہ وہ چیز ہے جس کو سرویس چارج کہتے ہیں فرض کیجئے کہ بینک یا کوئی اور ادارہ قرض دیتا ہے اور اس پہ کوئی صورت وصول نہیں کرتا ایک لاس روپیہ دیا ایک لاس روپیہ واپس لے لیا لیکن یہ پروسس مکمل کرنے کے لیے اسے کچھ اسٹاف کی ضرورت ہے تھوڑا سے اسٹاف کی فرض کیجئے وہ ایک ملازمین کی ایک فوج رکھتا ہے گروپ رکھتا ہے اس کو ٹائپ رائیٹر چاہیے اس کو دفتر چاہیے اس کو قرضہ دینے سے پہلے کوئی فیزبلیٹی کروانے کے لیے کوئی سٹیڈی کروانی ہے یہ ایکچول ایکسپنسز وہ لے سکتا ہے اور اسلامی نزیادی کانسل نے جب یہ رپورٹ سبمیٹ کی تھی اپنی انیس سو اسی میں تو اس کی اجازت دی تھی کہ وہ سرویس چارجز بینکوں کو لینے کا اختیار ہوگا اور یہ سود شمار نہیں ہوگا سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے سودان میں بھی ایسا ہی ہے ملیشیا اور ایران میں بھی ایسا ہی ہے دس فیصد پندرہ فیصد تو یہ تیہ کیا گیا تھا اور اس پر عمل درامت سودان ملیشیا سب جگہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو اس ملک کا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقرر کرے کہ کتنی اماؤنٹ میکسیمم سرویس چارجز کے طور پر لی جا سکتی ہے بعض ملکوں میں ہاف پرسنٹ ہے پوائنٹ فائیو زیرو پرسنٹ بعض ملکوں میں ایک پرسنٹ ہے بعض ملکوں میں ون پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہے یہ تقیبہ ریشو ہے سرویس چارجز کا اس سے زیادہ ہے تو وہ سرویس چارجز نہیں ہے اس لئے کہ وہ چیز کنزیوم ہوئی ہے کیا جن بینکوں میں رقم نفع نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ جمع کرائی جائے وہ درست ہے نہیں یہ کہنا بڑا دشوار ہے پہلے یہ پتا چلے کہ وہ بینک اس روپے کو کس کاروبار میں لگاتا ہے فرض کیجئے نفع نقصان کے بیادے تو کرتا ہے اس لئے کہ چاہے نفع نقصان ہو لیکن وہ شراب کا کاروبار ہے اگر لے مین یہ کرے کہ اگر لے مین کو یہ معلوم نہیں کہ بینک کس کاروبار میں لگاتا ہے فرض کیجئے آپ کو ایک تشکلے کے معلوم ہو گیا پھر کوئی گنجائز نہیں فرض کیجئے پاکستان کا ایک بینک ہے بینک اے وہ نفع نقصان کی بنیاد پر کاروبار کرتا ہے اور یہ خباہتیں اس میں نہیں جو میں نے ابھی وضاحت کی اور وہ کسی ناجائز پچیس کاروبار ہے اس میں سے ایک ناجائز بھی ہے تو اس میں گنجائش ہے اجازت ہے اس لئے کہ اس کا امکان موجود ہے کہ جو حصہ آپ کو ملا ہو وہ جائز حصے میں سے ملا ہو اور ناجائز حصے میں سے کسی اور کو ملا ہو تو شریعت نے اس معاملے میں نرمی رکھی ہے اور بہت زیادہ سختی کی ترغیب نہیں دلائی اس لئے کہ اس معاملے میں سختی کریں گے تو پھر مشکلات کا شکار ہوں گے اگر کوئی ہمیں کسی کام کے لئے ڈالر بھیجواتا ہے اور ہم ڈالر رکھ کر اپنی رقم سے اس کا کام کر دیتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ڈالر چینج کرواتے ہیں اس وقت ڈالر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو کیا اس نفع پر ہمارا حق ہے یا اس کا بھی اس نے ڈالر بھیجوائے ہیں دیکھئے اگر اس نے ڈالر اس لئے بھیجوائے ہیں کہ اس ڈالر ہی سے آپ کو وہ کام کرنا ہے ڈالر ہی سے وہ کام آپ کو کرنا ہے تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہے مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ ہی میں ایک شخص نے آپ کو رقم دے دی اور ڈالر ہی میں خیش کرنا ہے ڈالر ہی سے لینا دینا ہے آپ نے اس کے ڈالر سے کوئی اور کرنسی خریدی جو امریکہ میں سستی تھی اور بعد میں بیج دی تو یہ کاروبار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اس لیے کہ آپ امین ہیں اس رقم کی اور امین کاروبار نہیں کر سکتا رقم سے کاروبار وہ کر سکتا ہے جس نے کاروبار کے لیے روپیہ لیا ہو تو وہ بھی مشارکہ کا جب تک تعلق نہ ہو ایک شکل یہ ہے کہ روپیہ مثلا پاکستان میں خرچ کرنا ہے اور روپے میں خرچ کرنے کے لئے اس نے آپ کو دیا ہے اس وقت پاکستان میں ڈالر قیمت مثلا 35 روپے تھی اور جب آپ بنانے کے لئے گئے تو پتہ لگا کہ وہ 37 روپے ہے اور اس کو یہی معلوم ہے کہ ڈالر 35 روپے میں ہے یہ ایک صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ تقویٰ کا تقاضی تو یہ ہے کہ اس رقم کو بھی آپ خرچنا کریں اس لئے کہ امین ہیں اور امانت کے طور پر جو اضافہ ہوا ہے وہ اسی کی رقم میں ہوا ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر اس کی اجازت ہو یا یہ خیال ہو کہ وہ معلوم ہوگا تو وہ اتراز نہیں کرے گا تو یہ شاید گنجائش ہو اس لئے کہ اس طرح کی ایک مثال سیرتیں ملتی ہے ایک مطلب عیدین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو پیسے دیئے اور کہا کہ جا کے مجھلے دنبا خرید کے لے آؤ تو وہ اس پیسے میں جا کے دو دنبے خریدے انہوں نے اور پھر بعد میں ایک دنبا مارکیٹ میں فروس کر دیا اور جیتے قیمت حضور نے دی تھی وہ قیمت بھی وافس کر دیا تو حضور نے فرمایا یہ کیسے تو انہوں نے کہا میں نے اس رقم میں دو خریدے تھے بعد میں ایک فروس کر دیا اتنے ہی پیسے میں تو ایک رقم آپ کی ہے اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش رہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کارواریں برکت دے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کسی مٹی کو بھی اٹھا کے بیچتے رہے تو اسے برکت ہوا کرتی تھی اور اس میں ان کو نفع ہوتا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئش صاحب کو بطور امین کے رقم دے لیکن یہ اسی کے فائدے میں آپ اسے کرنا چاہیں تو کریں اس میں اپنا فائدہ نکالنا ان صحابے نے ایک روپیہ خود نہیں رکھا ایک درم اس لئے میرا خیال ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ رقم اسی کی ہے فرقی جو ایک سب نے ڈالر کیا گھڑی دے دی کسی نے کہ جی اس وقت پیسے نہیں گھڑی بزار نے بیچ کی مجھے فرما چیز نہ دینا آپ نے بزار نے بیچ کی خود رکھ لی اور مارکٹ کی جو رقم تھی مارکٹ ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت آپ نے دے دی یہ بھی ہو سکتا ہے کریڈٹ کارڈ دو طرح کے ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ کچھ تو وہ ہیں جو پاکستان میں بینکوں نے شروع کیے ہیں یا سعودی عرب میں ہیں یا ایک دو اور مسلم ممالک میں بھی ہیں میں نے جہاں تک ان کے معاملات کا جائزہ لیا مجھے وہ جائز معلوم ہوتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہنا کہ سارے کریڈٹ کارڈ جائز ہیں لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں یہ کریڈٹ کارڈ ہوتا کیا ہے کریڈٹ کارڈ ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے بینک آف امریکہ ہے بینک آف امریکہ آپ سے ہر مہینے پانچزار روپے لیتا ہے پانچزار ڈالر فیس لیتا ہے مثلا اور آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ جاری کر دیتا ہے ہر کریڈٹ کارڈ کی ایک مالیت ہوتی ہے اس پر لکھی ہوتی ہے ایک لاکھ پانچزار پچیزار تیزار دس لاکھ بیس لاکھ ایک روڑ لکھا ہوتا ہے اس پر اوپن بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے ہوتے ہیں اوپن بھی ہوتے ہیں لیمیٹیڈ بھی ہوتے ہیں اوپن ہو تو اس میں ان لیمیٹیڈ ہے اچھا اس کارڈ کا مصرف یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں آپ کو کچھ پیسہ ایسا لے جانے کی ضرورت نہیں کارڈ جیم میں رکھ لیں جو خریداری کہنی ہے وہ کر لیں ہوتل میں جا کے ٹھہر جائیں اور کارڈ اس کو دے دیں وہ اس کارڈ کا نمبر دج کر لیں گا رسید لکھے گا آپ سے سائن کروالے گا اور جیس بینک کا گارڈ ہے اس کو جا کے بھیج دے گا اور وہ بینک اس کو پیمنٹ کر دے گا پھر سال کے ختم پر بینک آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ نے اتنی خریداری کی ہے مثلا پچھن ہزار ڈالر کی ہے پچھن ہزار روپے کی آپ مجھے پچھن ہزار روپے ادا کر دیں اس حد تک تو اس میں کوئی قباط نہیں ہے یہ جائز ہے جو پانچ ہزار ریال یا پانچ ہزار تین ہزار دو ہزار پانچ سو وہ سرویس چارج ہے اس کی فی ہے اس میں کوئی قباط نہیں اتنی بڑی سرویس ہے کہ پوری دنیا میں آپ ہر جگہ پیسہ لے لیں آپ کو مل جائے گا لیکن یہ جب رقم آپ اس کو پی بیک کریں تو وہ اس پر کوئی سود وصول کرتا ہے نہیں کرتا دنیا میں جتنے بینک ہیں وہ سب سود وصول کرتے ہیں اور خاصہ بڑا سود ہوتا ہے جو عام حالات میں سود کی امان سے بہت زیادہ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ سود جائز نہیں ہے لیکن مجھے ابھی پچھلے دنوں بتایا کہ جی حبیب بینک یا نیشنل بینک ان میں سے کسی بینک نے سرویس شروع کی ہے کریڈ کارٹ کی اور اسی طرح سے فیصل اسلامی بینک والوں کی بھی سرویس ہے انبرکہ والوں کی بھی شہر سرویس ہے وہ سود وصول نہیں کرتے کم از کم زبانی یہ بتایا میرے پاس وہ کریڈ کارٹ نے مجھے نہیں معلوم لیکن زبانی یہ معلوم ہوا کہ وہ سود نہیں لیتے اگر وہ سود نہیں لیتے تو مجائز ہے اس میں ایک راستہ تقویٰ کا ہے فتویٰ کا راستہ تو یہ ہے کہ آپ اتنے مہینے کے اندر اندر ایک مہینے کے اندر اندر ادا کر دیں اور سود کی نوبت ہی نہ آئے تو آپ سود دینے اور لینے سے بت جائیں لیکن تقویٰ کا راستہ یہ ہے کہ اس سے بھی بچیں اس لئے کہ آپ نے اسے معاملہ تو کیا نہ کہ اگر ایک مہینے میں نہ دے سکے تو آپ سود دیں گے تو سود دینے کا آپ نے رضاونتی روزاہر کر دی یعنی میرا خواہد میں یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ معاملہ کریں کہ اگر ہم ایک میرے نہ دے سکے تو سوت دیں گے چاہے نہ دیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کریں گے یادیہ کرلیں ونہ ہم مل کے چوری کریں گے اور اس تک آپ کریں گے چوری کا چاہے نوبت نہ آئے لیکن چوری کا ارادہ تو کر لیا مسئلہ تو واقعی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ادارے مزاربہ کے ہیں جو مزاربہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں میں تقیباً پانچ سال مزاربہ بورڈ کا ممبر رہا ہوں پاکستان میں مزاربہ کا قانون آپ کو معلوم ہے انیس سو اسی میں جاری ہوا تھا مزاربہ آرڈیننس اور مزاربہ آرڈیننس کی یہ ریکائیمنٹ ہے کہ ایک ریلیجس بورڈ ہوگا جو ہر مزاربہ کمپنی کے ہر کاروبار اور ڈاکومنٹ کو ایکزامن کر کے اپروو کرے گا اور جب تک وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہ کرے کوئی مزاربہ کمپنی کاروبار نہیں کر سکتی اس میں مورن اتقی عثمانی صاحب تھے میں تھا اور جیسر خلیو رحمان خان جو اب لاہور رہائی کورٹ کے جیسر مقل ہوئے ہیں یہ اس کے چیئرمنٹ تھے میں اپنے زمانے تک کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کسی مزاربہ کو پاکستان میں اجازت نہیں دی اسٹرکلی جب تک ہنڈر پرسنٹ ہم نے بڑی سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کو چیک نہیں کیا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چیز کی اجازت دے دی بعد میں ہمیں خود خیال ہوا کہ نہیں اس سے تو یہ غلطی پیدا ہو سکتی ہے اس سے یہ رستہ نہیں کر سکتا ہے وہ ہم نے ایک ریٹراؤسپیکٹ ایفیکٹ اس کو روک دیا جن کو اجازت دی تھی وہ ایڈراؤ کر لی لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا تھا کہ بعض مزاربہ کمپنیاں ایسی ہیں کہ ہم سے سردر کے لے جانے کے بعد بعض غلط قسم کے کاروبار ہمیں شروع کر دی ہیں اس کا کوئی تداروک کسی کے پاس نہیں ہو سکتا جائز کرتا ہے نہیں کرتا ہمیں کیا معلوم مثلا ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ کوئی مزاربہ کمپنی کوئی فالت یعنی فلود جو اماؤنٹ ہے کیش اماؤنٹ وہ حد تل امکان کسی سیونگ میک میں نہیں رکھے گی اس لئے کہ سیونگ میک میں یہ انٹرسٹ ہے فوراں اس کو رینویس کر دیں اس پر انہوں نے کہا جی بڑی مشکل ہوتی ہے کوئی فلود رکھنا پڑتا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ تو دی تیون اف ٹوئنٹی پرسنٹ فور ای پیرد دونٹ مور دن ون ٹوئنٹی ڈیز ایک سو بیس دن سے زیادہ نہ ہو اور ٹوٹل اس کے ٹوئنٹی پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو یہ فلود رکھنے کی اجازت ہے اس لئے کہ کیش میں روزانہ ضرورت پڑتی اور کوشش کریں کہ اس کو بھی کرنٹ اکاونٹ میں رکھیں اس طرح کی سختی ہم نے کی تھی لیکن اگر کوئی بازاریں بیٹھا ہوا ہے اور اس پر پابندی نہیں کر رہا آن پیپر اس نے یہ رکھا ہوا ہے لیکن عملیں نہیں کر رہا تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں لیکن اس کے باوجود بعض مزاربہ کمپنیاں ایسی ہیں اس کے بارے میرا دل کہتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل درامت کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں پچھلے تقیبہ ڈھائی سال سے اس کا ممبر نہیں ہوں ہم سب کو انہوں نے فارغ کر دیا تینوں حضرات کو حضر رحمان صاحب کو بھی مورنہ کو بھی اور مجھے بھی اب کیا ہورا ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں جو چارٹر اکاؤنٹ ہیں غالبین پاکستان اسٹریوٹ آف چارٹر اکاؤنٹن اس کے کوئی بڑے سینے وزدار بھی ہیں انہوں نے بیشتر مزاربہ کمپنیز کے داکومنٹس تیار کیے اور وہ اکثر و بیشتر مزاربہ کمپنیز کی طرف سے ہمارے بورٹ کسانے پیش ہوا کرتے تھے خود بڑے مخلص متقی آدمی ہیں مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے آج کل اس وقت تو میں خود بتا دیا کرتا تھا لیکن جب آج کل کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کس مزاربہ میں روپیہ لگائیں تو میں ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ جی محمد حسین صاحب جن کا یہ ایڈریس ہے آپ ان سے پوچھ لیں جس مزاربہ کو وہ سرٹیفائی کریں کہ یہ ٹھیک ہے آپ اس میں بے تکلف آنکھیں بند کر کے روپیہ لگا دیں ان کا ایڈریس میں ڈاکس آئیوہ کو دے دوں گا کراچی میں چارٹر اکاؤنٹن ہے بہت نیک مخلص آدمی ہے اور اکثر مزاربہ کمپنیز کے ڈاکومنٹ ان کے بنایا جو ہے ایک سوال ہے جو لوگ بینکوں میں کاروبار کے لئے لون لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار اسٹیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ پیپر ٹرانسیکشن کے بعد اتنا نہیں بچتا کہ لون کے بغیر کاروبار کیا جا سکے در خیال ہے یہ تو وہی ہے کہ زلیخہ مرتھی کیا عورت تھی بھئی بینکوں میں جو لوڈ ہے وینیز کر دیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اگر کہیں سے بغیر سود کے ملتا ہے تو لیں نہیں ملتا تو نہ کریں یعنی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں لون تو سود پر ملتا ہے وہاں اور سود کے بارے میں جو کچھ اس میں نے ارز کیا وہاں کے سامنے ہے فکس ڈیپوزٹ میں پیسہ رکھنے جائز ہے کہ نہیں پی ایل یعنی پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ جائز ہے کہ نہیں فکس ڈیپوزٹ تو میرا خالقل ہی جائز نہیں ہے پروفٹ اینڈ لاؤس شیئرنگ میں گنجائش ہو سکتی ہے اس اوبزرویشن کے ساتھ جو ابھی میں نے ارز کی حدیث میں آیا احتقار کرنے والا ملعون ہے لانت ہے اس میں اللہ کی وہ وہ احتقار ہے کہ آپ مارکٹ سے ساری کمولیٹیز خریدینے اپنے پیسے کے زور پر اور خرید کے زبردستی یہ قلت اسکیرسٹی پیدا کرنے اور جب آپ کی قلت کے نتیجے میں اس کی قیمت بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے پھر آپ اپنے زخیرہ نکال کے بیچیں یہ ناجائز ہے لیکن مارکٹ میں چیز مل رہی ہو آپ کو معلوم ہے کہ مل رہی ہے لیکن یہ آپ کا امدازہ ہے کہ کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو جب بڑھ جائے تو آپ بیچیں اس میں کوئی قبات نہیں یہ ہورڈنگ نہیں ہے ایک عورت اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے سود کے ذریعے یہ جائز ہے کہ نہیں بچوں کو پالنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر اس عورت کا خواہد انہوں باباپ نہ ہوں تو وہ کیا کرے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اینائیٹی یونٹ میں لگا دیں اس میں بھی خاصا انکم ہوتا ہے اور جو پرافٹ ہے وہ میرا خیال ہے بینگوں کے سود سے زیادہ ہے اور وہ سیج بھی ہے ہر چھے مینے بعد وہ پرافٹ ڈیکلیر کرتے ہیں اینائیٹی یونٹ نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ کارپوریشن آف پاکستان ہے جو آج سے تقویل پچھستی سال پہلے قائم ہوئی تھی اور جب یہ جہمال جہاولہ صاحب کے زمانے نے بلا سود بینکاری اور بلا سود ٹرانزیکشنز کا کام شروع ہوا تو سب سے پہلے یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اینائیٹی کو سود سے پاک کر دیا جائے گا چنانچہ اس وقت ایک ہمارے دوست تھے سید مظفر احمد اشرف جو بڑے مخلص دندار مسلمان ہیں وہ اس کے چیئرمین تھے تو انہوں نے چار پانچ سال کی محنت سے اس کے کاروبار کو اس طرح سٹ کر دیا تھا کہ وہ شریعت کے مطابق آج تک چلا آ رہا ہے اس کے داکومنٹسوں کا طریقہ کار اس کے پورے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے مطابق ہیں انہوں نے اپنے دوانے میں ایک ریلیجیس بورڈ بھی قائم کیا تھا جو وقتاً فوقتاً اس کے کاروبار میں مشورہ دیتا رہتا تھا جہاں تک میرے علم ہے اب وہ ریلیجیس بورڈ کو فارملی تو نہیں ہے لیکن وقت میں فوقتاً ان لوگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں مجھ سے بھی بعض اوقات پوچھتے رہتے ہیں اس لئے مجھے معلوم ہے اور بھی بعض اہل علم سے معلوم کرتے رہتے ہیں تو مجھے پڑا چلتا رہتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور ان کے ڈاکومنٹس ہر سال رپورٹ شائع بھی ہوتی ہے جس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار اکثر شیط کے مطابق ہیں ان کا ایک شیئر دس روپرے کا ہوتا ہے اور خود حکومت پاکستان نے بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے چونکہ یہ بلا سود تھا یہ انشور کیا ہے کہ جتنے مزاربہ کمپنیاں بنیں گی اس میں پچیس یا بیس ویسد شیئر اینائیٹی یونٹ کو خریدنے کا پریفرنشن رائٹ ہوگا یعنی پیشگی حصص اس کو فروس کر دیے جائیں گے تو ہر مزاربہ میں بیس ویسد شیئر اینائیٹی یونٹ کے ہیں جتنے مزاربہ پاکستان میں چل رہے ہیں تو اس اعتبار سے مزاربہ میں بھی اس کا بڑا رول ہے اور اکثر وہ لیزنگ کا کام کرتے ہیں لیزنگ کے کام میں شرعن کوئی قواہت نہیں ہے اور جو شرعب کے خلاف بھی ہیں لیزنگ اس میں بہت جزوی قسم کی قواہتیں ہیں جس کو آسانی سے آوائد کیا جا سکتا ہے مثلا مشین دی خرید کے قرائے پر دے دیں مشین دی آپ نے امپورٹ کروا لی اور ایک شب سیکٹری لگاتے ہیں آپ نے قرائے پر دے دی ہر سال اس کا قرائے آپ لے رہے ہیں یہ جائز ہے بشرتے کے ڈیپریشییشن اور ویئر اینٹیئر آپ کے ذمہ ہو تو اس طرح کی کچھ چنین ایلیزنگ کی ہے کچھ وہ کنسٹرکشن کے کام میں روپیہ لگا رہے ہیں کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں لگا رہے ہیں جو اکثر و بیشتر جائز کام ہے اس لئے این ایلیزنگال آپ کو کھرید دیں اس کے یونیٹ ملتے ہیں ایک یونیٹ میں دس روپے ہے لیکن جو داکومنٹ ہے وہ دس یونیٹ کی بھی ہے پچیس کی بھی ہے سو کی بھی ہے پانچ سو ہزار اس طرح کی ہے اور ہر چھہویں بعد وہ ڈیکلئر کرتے ہیں اس میں وہ آج سے پوچھ لیتے ہیں جو پرافٹ ہے اس کو ری انویس کر دیں یا پرافٹ آپ کو کیسل دیں اگر آپ کہیں ری انویس کر دیں تو وہ رینویسٹ کر کے آپ کو نیشیر بھیج دیں گے وہ آپ رکھ لیجے پھر اس کو رینویسٹ کر کے پھر نیشیر بھیج دیں گے وہ بڑھتا جائے گا اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو کیش دے دیں تو ہر چھ مینے بعد ایک رسید جاری کر دیتے ہیں اس کو آپ این آئیٹی یونٹ کا اکاؤنٹ جس بینک میں ہو آپ وہ رسید اس بینک میں جا کے دے دیں اور جیسے بینک سے چیک کیش کرواتے ہیں کیش کروا کے پیسے لے لیں جی پی فنڈ تو ٹھیک ہے جی پی فنڈ میں تو کوئی قواہت نہیں ہے لیکن جی پی فنڈ پر جو انکریز گورن کی طرف سے ملتا ہے اس کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں لوگوں کے ایک نقطہ نظر ہے مورنہ شفلی تھانوی کا مفتی محمد شفی صاحب کا اور اکثر علماء دیوبند کا کہ یہ سود نہیں ہے ایک نقطہ نظر ہے مورنہ موضوع نے کہا کہ یہ سود ہے اب آپ کو جس پر اعتماد ہو آپ اس پر عمل کر لیں میں نے اس کو سود سمجھا ہمیشہ اور میں نے اپنے سی پی فنڈ پر سود کے بارے میں لکھا کہ نہ لگایا جائے اور میں انشور کرتا رہتا ہوں کہ نہ لگے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سود لیکن اتنے بڑے بڑے آدمی جیسے مفتی شفی صاحب اور مورنہ شفلی تھانوی اس کو سود نہیں سمجھتے آپ ان کے رائے پر ہمیں کہنا چاہیں تو کر لیں مرخارب سوالات تو سب ہو گئے وآخر دعوانہ والحمدللہ رب العالمین